ناظرین آداب 20 جون 2023 مطابق یکم زلحجہ کے عودنامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں موسی رضا اور آپ سمات فرمانے جا رہے ہیں عودنامہ میں شاہ اہم خبروں کے خاصے سے پربھاس کرتی سینن سیف علی خان کی فلم آدھے پرش تنازیات میں گھرتی چلی جا رہی ہے فلم کی ڈائریکشن اور ڈائلاؤگ دونوں کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے فلم کے ڈائلاؤگ سے ناراض ایودیا کے سنتوں نے اس پر پابندی لگانے کا مطالبہ کیا ہے یہ دوسرا موقع ہے جب سنتوں نے فلم کے خلاف آواز اٹھائی ہے اس سے قبل سنتوں نے فلم کے ٹیزر میں نظر آنے والی خرابی پر اعتراض کیا تھا انہوں نے دعویٰ کیا کہ فلم میں رامائین کے کرداروں کو غلط طریقے سے پیش کیا گیا ہے اور ہندو دیفتاؤں کو توڑ مرود کر دکھائے گیا ہے ان کا کہنا تھا کہ فلم کے ڈائلاؤگ شرمناک ہے اور فلم پر فوری پابندی لگائی جائے اطلاع تو نشریات کے وزیر انوراک تھاکن نے اب اس فلم پر اپنا رد عمل ظاہر گیا ہے تنازے کے بارے میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سی بھی ایف سی نے فلم پر ہونے والے تنازے کا نوٹس لیا ہے انہوں نے کہا کہ وہ کسی بھی قیمت پر عوام کے جذبات مجروح نہیں ہونے دیں گے وہیں سماجواتی پارٹی کے قومی صدر اقل شادوں نے فلم آدھ پرش کو لے کر ہوئے تنازے پر سخت تفسرہ کیا ہے انہوں نے ٹوئٹ کیا کہ ایجنڈے کے ساتھ منمانی فلمیں بنانے والوں کو سنسر بورٹ کا سرٹیفیکٹ دینے سے پہلے اپنا سیاسی کردار سرٹیفیکٹ دیکھنا چاہیے اس پی صدر اقل شادوں نے پیر کو ٹوئٹ کر کے سنسر بورٹ پر سوال اٹھائے ہیں امپال مغربی زلہ میں ملیٹنٹو کے ساتھ تصادم میں ایک جوان زخمی ہو گیا ان انتہا پسندوں نے علاقے میں پانچ مکانات کو آگ بھی لگا دی حکام نے پیر کو یہ جانکاری دی ہے فوج نے علاقے کے لوگوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک کنٹرول شدہ جوابی کاروائی شروع کی ایک فوج کا جوان گولی لگنے سے زخمی ہوا اور اسے فوری طور پر لیمہ کھونگ کے فوجی اسپتال لے جایا گیا اور اب اس کی حالت مستحکم بتائی جا رہی ہے وزیراعظم درد مودی منگل کو امریکہ اور مصر کے پانچ روزہ دورے پر روانہ ہوں گے اور 21 جون کو اقوام متحدہ کے ہیڈکوارٹر میں یوگا کے عالمی دن کے پروگرام کی قیادت کریں گے وزیراعظم اپنے امریکی دورے کے بعد مصر کا دورہ کرنے کے لیے 24 پچیس جون کو قاہرہ میں ہوں گے وزیراعظم کا یہ مصر کا پہلا دورہ ہوگا گریگ کے ساحل پر لوگوں سے بھری ہوئی ایک کشتی پلٹ جانے سے 300 سے زائد پاکستانی شہریوں کی موت واقع ہو گئی جنگ مظالم اور غریبی سے پریشان یہ لوگ یوروپ میں پناہ لینے کے ارادے سے جا رہے تھے سی این این نے بتایا کہ پاکستان کی سینٹ کے سربراہ محمد سادی سنجرانی نے ایک بیان میں محلوکین کی تعداد کا انکشاف کیا ہے حالانکہ گریگ افسران نے ابھی تک پاکستان کے مرنے والوں کی تعداد سے متعلق کوئی تصدیق نہیں کی ہے وزیرالہ یوگی عدیتنات نے پیر کو ریاست میں گرمی اور لو لگنے سے ہونے والی اموات اور اس سے بچاؤ کے سلسلے میں افسران کے ساتھ میٹنگ کی اور ضروری ہدایات دی انہوں نے ریاست میں ہر سطح پر بچاؤ کے لئے ٹھوس انتظامات کرنے کی ہدایت دی لوگوں کو ہیٹ سٹروک کی علامت اور اس سے بچاؤ کے طریقوں سے آگا کریں موسم کی پیشین گوئی کا روزانہ بولٹن ریلیف کمشنر کے دفتر کی سطح سے جاری کیا جانا چاہیے انہوں نے ہدایت کی کہ تمام ملسپل بارڈیز اور دہی علاقوں میں عوامی مقامات پر پانی کے گھڑے رکھے جائیں بازاروں اور اہم سڑکوں پر مختلف مقامات پر پینے کے پانی کا انتظام کیا جائے اس کام میں سماجی اور مذہبی تنظیموں کا بھی تعاون لیا جائے ایک اور خبر کے مطابق کینیڈا میں برٹش کولمبیا صوبے کے پنجابی اکثریتی علاقے میں واقع گرونانک سکھ گرودوارے میں قالستان کے حامی رہنما ہردیب سنگھ نجر کو گولی مار کر حلا کر دیا گیا وہ سرے میں گرونانک سکھ گرودوارے کے صدر تھے اتر پردیش کے وزیر آلہ یوگی آدیتناس کی صدارت میں آج ان کی سرکاری رہائشگار پر راجک رشی اتفادن منڈی پریشت کی بورڈ آف ڈیریکٹرز کی 168 میٹنگ منقید ہوئی میٹنگ میں وزیر آلہ کی جانب سے کسانوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے مختلف ہدایات دی گئیں وزیر آلہ نے کہا کہ ریاستی ذرعی پیداوار مارکٹ کاؤنسل کی طرف سے کاشتکاروں کے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے کی جارہی کوششیں قابل ستائش ہیں انہوں نے کہا کہ منڈی فیز کو کم کرنے کے بعد بھی ریونیو کی وصولی میں منڈیوں کا اچھا تعاون ہے جہاں مالی سال 2021-22 میں 614 کروڑ روپے کی آمدنی تھی وہیں سال 2022-23 میں 1520.95 کروڑ روپے کی آمدنی ہوئی ہے وزیر آلہ نے کہا کہ منڈی پریشت کی کسان بیما یوجنا بہت مفید ثابت ہو رہی ہے بہت دن سماج پارٹی کی سپریمو مایہ وطی نے پسماندہ دلیت اور عقلیت کی تعریف اپنے انداز میں کی ہے انہوں نے سماجوازی پارٹی کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ اس پی کی طرف سے انڈی اے کے جواب میں پی ڈی اے کا کھیل کھیلا جا رہا ہے مایہ وطی نے کہا کہ پی ڈی اے کا مطلب دراصل پریوار دل الائنس ہے اس لیے ان طبقات کے لوگوں کو ہوشیار رہنا چاہیے مطرمہ مایہ وطی نے بجلی کی صورتحال کو بھی نشانہ بنایا ہے انہوں نے کہا کہ یو پی میں گجشتہ کئی دنوں سے جاری گرمی کی لہر کی وجہ سے راجدھانی سمیت ریاست میں بجلی کی شدید قلت ہے اس سے لوگ پریشان ہیں بل یا سمیت دیگر زلوں سے موت کی خبریں انتہائی افسوسناک ہیں حکومت بجلی کا نظام بہتر کرے اور یہ خیال لکھے کہ اسپطالوں میں بجلی نہ کٹنے پائے سمازوازی پارٹی کے قومی جنرل سیکریٹی سوامی پر ساتھ موردہ نے فلم آدھی پرشت کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ فلم آدھی پرشت میں جس طرح تہذیب اور مریادہ کو گرایا گیا ہے کیا اس سے ہندو مذہب اور سناتن دھر میں کے ٹھیکے داروں کی توہین نہیں ہوئی انہوں نے کہا کہ دہشتگردوں کی زبان بولنے والے سادھو اور مذہب کے ٹھیکے دار کس چوہے کے بل میں گھس گئے ہیں جو کل تک میرا دھر سر سے الگ کرنے زبان کٹنے اور ناک کان اور ہاتھ تک کٹنے کے لیے بیتاب تھے انہوں نے کہا کہ آج ایسے لوگوں کی بولتی کیوں بند ہے اسی لیے نا کہ منوج منتشر اور عمروط اونچی ذات سے ہیں پتر پردیش اردو اکایڈمی میں سمینار کے دوسرے دن کے پہلے سشن کی صدارت کرتے ہوئے پروفیسر احمد محفوظ نے اپنی صدارتی تقریب میں کہا کہ اردو صحافت کی تاریخ کے دو سو سال مکمل ہونے اور یوپی اردو اکایڈمی کے پچاس سال پورے ہونے پر سمینار منقد کر کے اکایڈمی نے بہت بڑا کام کیا ہے انہوں نے کہا کہ صحافت کا میدان ہماری اجتماعی زندگی کے لیے نہایت کارامت اور مفید ہے کیونکہ صحافی وہ لوگ ہوتے ہیں جو سماج اور تہذیب کی نبض شناسی کرتے ہیں اور زندگی کو بہتر بنانے میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں پروفیسر آفتاب احمد آفاقی نے سیمینار کے دوسرے سشن کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ اردو صحافت نے جنگ آزادی میں جہاں کلیدی کردار ادا کیا ہے وہیں آزادی کے بعد نئے ہندوستان کی تعمیر میں بھی غیر معمولی دچسپی لی ہے پہلے سشن کی نظامت ڈاکٹر سید حسین جیلانی اور دوسرے سشن کی نظامت ڈاکٹر اومیر منظر نکی عوامی کلچرل فورم لکھنو نے اپٹا کے اشتراک سے اپٹا کے لکھنو دفتر واقع قیسرباق اقب امیر الدولہ لائبریڈی میں ایک محفل افثانہ خانی کا احتمام کیا ہے جس میں راجہ سنگھ ہندی اور راجو پرکار ساہر اردو اپنی اپنی نمائندہ کہانی پیش کریں گے ڈاکٹر ارشاد سیانوی کہانیوں کا تجزیہ کریں گے اور ڈاکٹر وضاحت حسین رزی محفل افثانہ خانی کی صدارت فرمائیں گے جبکہ پروفیسر اسلم جمشید پوری بطور مہمان خصوصی شرکت فرمائیں گے یہ اطلاع عوامی کلچرل فورم لکھنو کے صدر کوشل کشور نے دی ہے عوضنامہ کے جہانمہ صفحے کے مطابق یوروپی یونین کے شعبہ سنت کے سربراہ ٹیری بریٹن نے بتایا کہ آئندہ ایک سال میں یوکرین کو آلہ صلاحیت کے دس لاکھ ہتھیار فراہم کیے جائیں گے انہوں نے کہا کہ منصوبہ بندی آئیسی کی گئی ہے کہ اگر جنگ آئندہ کئی مہینوں تک بھی جاری رہتی ہے تو بھی یوکرین کو ہتھیاروں کی کمی نہیں ہونے دی جائے گی اور اسے ضرورت کے اسلحے تیار کر کے فراہم کیے جاتے رہیں گے ادھر یوکرین نے اتحادیوں سے اپیل کی ہے کہ وہ کیف کو زیادہ سے زیادہ ہتھیار فراہم کرنے کے لیے اپنے تمام ذرائع بروے کار لائیں اور اس سلسلے میں کسی بھی کوشش سے دریغ نہ کریں اقوام متحدہ نے اعلان کیا ہے کہ روس نے کاخوفکار ڈیم کی تباہی اور آنے والے سہلاب سے پہنچنے والے نقصانات کے باوجود امداد کی تجویز قبول نہیں کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ کاخوفکار ڈیم کی تباہی کے نتیجے میں اب تک باون افراد ہلاک ہو چکے ہیں روسی حکام کا کہنا ہے کہ 35 افراد ماسکوں کے زیر کنٹوں کے علاقے میں مارے گئے ہیں اقوام متحدہ نے روس سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ بین الاقوامی قوانین کے مطابق انسان دوستانہ اصول کے تحت اپنے وادوے پر عمل کرے روس کے دفتر خارجہ کے تجویمان نے اس ڈیم کی تباہی کی ذمہ داری روس پر آیت کرنے کی یوکرین کی کوششوں پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے اس سلسلے میں بین الاقوامی تحقیقات کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے قطر اور مدیع عرب امارات کے درمیان سفارتی تعلقات کی مکمل بحالی کے اعلان کے بعد پیر 19 جون سے دونوں ممالک میں ایک دوسرے کے سفارت خانوں نے دوبارہ اپنا کام شروع کر دیا ہے قطری وزارت خارجہ نے اپنے ایک بیان میں بتایا کہ دونوں سفارت خانوں کی جانب سے سہولیات کی دوبارہ فراہمی کے موقع پر قطری وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل سانی اور شیخ عبداللہ ابن زائد کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے متحدہ عرب امارات اور قطر درمیان تعلقات کی بحالی ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے کہ جب ایران اور سعودی عرب نے برسوں کی دشمنی کے بعد آپس میں تعلقات بحال کرنے پر اتفاق کر لیا ہے بنگلہ دیش کے صحافیوں کے سلسلے میں حالیہ دنوں میں امریکہ اور چین جیسے طاقتور ملکوں کی سفارتی سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں قابل ذکر ہے کہ انیس سو اکتر کی ہندوستان پاکستان جنگ میں بنگلہ دیش کی تشکیل میں ہندوستان کا بہت زیادہ رول تھا یہی وجہ ہے کہ ہندوستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات دوستانہ ہیں اسی لئے بنگلہ دیش کے لوگوں کے مند میں یہ یقین ہے کہ ہندوستان کو بھی ان سپر پاور کی طرح میڈیا کے ساتھ سفارتی سرگرمیاں بڑھانے کی ضرورت ہے لیکن ایسا نہیں ہوا انہوں نے کہا کہ دو ہزار اٹھارہ میں ہندوستان کے دورے پر گئے بنگلہ دیشی صحافیوں میں بہت سے ایسے ہیں جو اس وقت امریکہ کے دورے پر ہیں اور کچھ اس وقت چین میں ہیں ایک ریپورٹ کے مطابق سہیونی فوج کی گولانی بٹالین گھر گھر جنگ کی تیاری کر رہی ہے اور اپنے آپ کو حضب اللہ لبنان کی رضوان بریگیٹ کے مقبوضہ علاقوں میں داخل ہونے اور سرحدی علاقوں پر قبضے کی ممکنہ صورتحال سے نبتے کے لیے خصوصی مشقیں کر رہی ہے سیہوری فوج کی یہ مشقیں ایک ایسے وقت میں کی جا رہی ہیں جب حالیہ جنوں میں حضب اللہ نے لبلانی سرحد پر رضوان بریگیٹ کی ایک مشق کی تھی اور بدل اقوامی میڈیا کو اس میں شریک ہونے کی دعوت بھی دی تھی گولانی بریگیٹ کو حضب اللہ کی مشقوں کی ویڈیوز کو بار بار دکھا کر رضوان بریگیٹ کے میدان جنگ میں لڑنے کے طریقہ کار کو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ انہیں پتا چل سکے کہ وہ درختوں اور سرنگوں میں گھس کر لڑنے والے دشمن سے مقابلہ نہیں کر رہے بلکہ ایک ایسے حریف کے مطل مقابل ہے جو انہیں سرحد پر کسی بھی وقت حیران کر سکتا ہے عوضنامہ میں شاہ مزامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے عوضنامہ کی ویب سائیڈ www.avadnamah.com پر وزیٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں